دوستو ہمارے آس پاس کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہمارا روز کا سامنا ہوتا ہے پر ایسے بہت ہی ریئر بندے ہوتے ہیں جو ریئل میں ہمیں جانتے ہیں ریئل میں ہمیں پیار کرتے ہیں باقی سب تو بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اپری من کا دکھاوا اور اپری من سے بات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے آج کی دنیا میں کیا کبھی ہوا کہ جو آپ کی لائف سے چلا گیا ہو وہ آپ کی لائف میں دوبارہ آنا چاہتا ہو اور آپ کنفیوز ہو کہ بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں یا کیا آپ کبھی خاموش بیٹے ہو یا کبھی کوئی ایسا شخص ٹکرایا ہے آپ سے جو ہمیشہ سچ بتاتا ہو بلے ہی وہ آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی چیز سے ریلیٹیڈ بات کریں گے بس آپ جڑے گئے اس ویڈیو میں آخری تک تاکہ میری ہر ایک بات کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے اس کے ساتھ ہی اور میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ہمارے ہی نام سے انسٹاگرام پر اور بھی اکاؤنٹ کسی نے بنا دیئے ہیں تو جتنا ہو سکے اوریجنل اکاؤنٹ پر ہی جڑیے اور وہاں آپ مجھ سے اپنے سوال پوچھ بھی سکتے ہو اوریجنل انسٹاگرام کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے اگر کوئی آپ کی لائف میں واپس آنے کی سوچ رہا ہے مطلب کوئی بھی شخص وہ آپ کی گل فرینڈ ہو بوئی فرینڈ ہو یا صرف فرینڈ ہو اگر یہ لوگ جانے کے بعد دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تو آنے دو بات کرو ان کے ساتھ کچھ وقت بتا کر یہ جانو کہ اب بیہیف کیسا ہے ان کا لیکن ان سب میں کبھی بھی یہ مت بھولنا کہ وہ پہلے کس طرح سے آپ کو چھوڑ کر گئے تھے ایسے لوگ جو ہماری زندگی سے ایک بار جا سکتے ہیں وہ دوبارہ بھی تو جا سکتے ہیں پر اس دنیا میں سبھی لوگ برے نہیں ہوتے کچھ لوگوں کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ ایسی گلتی نہیں کرتے تو آپ انہیں جگہ دو پر کبھی بھی زیادہ امیدیں ان لوگوں سے مت لگانا تاکہ آپ کبھی بھی دوبارہ ہٹ نہ ہو سکو اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ نولیج سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس بات کو اس ایکزمپل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہوں گے پر ایسے بہت ہی ریئر بندے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہوں گے مطلب آپ کو صرف جاننے والے اور آپ کو سمجھنے والوں میں ذرا فرق ہوتا ہے جاننے والے تو آپ کے ہر ایک بات میں ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں وہ صرف وہ سنتے ہیں جو آپ انہیں بول رہے ہو پر آپ کو سمجھنے والے آپ کے چپ رہنے سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات چپی ہے ان کے سامنے اگر آپ نے اسمائل بھی کی تو وہ آپ کے فیس سے بتا دیں گے کہ آپ ریئر میں خوش ہو یا نہیں تو ہمیشہ اپنے جاننے والوں کو ساتھ رکھا کرو باقی بھیڑ کو نہیں اس کے بعد ہے سائلنس یعنی خاموشی اور اسمائل یعنی آپ کی مسکراہت یہ دو سب سے خطرناک ٹولز ہوتے ہیں کسی بھی سیچویشن کے لیے مطلب اگر کوئی سیریس سیچویشن ہے تو وہاں آپ چپ ہو گئے اور کوئی ایسی سیچویشن ہے جو کافی ٹف ہے جس میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا جس میں آپ کافی سیڈ یا پریشان فیل کر رہے ہو تو آپ بس مسکرا دیا کرو ایک ذرا سی سمائل سے لائف میں امید پیدا ہوتی ہے اور امید تو پوری دنیا کو چلا رہی ہے آپ کا ڈر اسی ایک سیکٹ میں ختم ہو جائے گا اور یار عزت کیا کرو ان کی جو آپ کے سامنے سچ بول دیتے ہیں بھلے ہی وہ آپ کو کتنا بھی چوب کیوں نہ جائے کیونکہ اس دنیا میں ایسے لوگ تو بہت ہیں جو آپ کو وہ بولیں گے جو آپ کو سننا پسند ہے پر ایسے بہت ہی ریئر بندے ہوتے ہیں جو وہ بولیں گے جو سچ ہوتا ہے اور میٹھا بولنے والے لوگ صرف کچھ ٹائم تک ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں پر کڑوا بولنے والوں کی صلاح اکثر ہمارے کام ضرور آتی ہے تو اچھی اور بری چیزوں میں فیکٹ دیکھا کرو یہ دیکھا کرو کی کیا صحیح ہے یہ دیکھا کرو کی کون سی چیز آپ کو آگے جا کر فائدہ دے گی یہی زندگی کا فورمولا ہے تو دوستو آئی ہاپ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی موٹیویشنل اور زندگی کو سمجھنے والی باتوں کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے اور پلیز یہ انسٹاگرام پر جو ہمارے نام سے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ان پر دھیان نہ دے کر ہمارے پرسنل اور ریال اکاؤنٹ پر ہی ہم سے جڑیے آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر ہم سے زیادہ سے زیادہ جڑیے تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دنیوار